بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو MS Word اوپن کرنے کی تین ایزی طریقے بتاؤں گا یہ مسئلہ ہمیں تب پیش آتا ہے کہ جب ہم کسی اور کا پی سی یوز کر رہے ہو یا کوئی نیو پی سی یوز کر رہے ہو جہاں پہ ہمیں نہ پتا ہو کہ MS Word کہاں پر انسٹال ہے جو میں طریقے بتاؤں گا وہ آپ وینڈوز ایٹ وینڈوز ٹرین کسی بھی پی سی میں یوز کر سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ اس پی سی میں Microsoft Office انسٹال ہونا چاہیے اس طریقوں میں سب سے جو پہلا طریقہ ہے اور جو سب سے ایزی طریقہ وہ ہے کہ اپنے آپ کمپیوٹر کی دیکسٹوپ کی سکرین پہ رائٹ سائیڈ کا کلک کریں گے اور یہ آپ کو نیو میں جائیں گے تو آپ کو ایک option نظر ہے گی Microsoft Word Document اس پہ کلک کریں گے تو ایک نیو آئیکن آگیا یوں Microsoft Word Document کے نام سے اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو Microsoft Word کی فائل اوپن ہوگی ہے اس پہ ٹائپنگ کریں گے اس پہ ٹائپنگ ہو رہی ہے اس کو بند کر دیں گے اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے کہ سرچ بار میں ہم ٹائپ کریں گے مسورد مسورد یہ میں ٹائپ کر رہا ہوں مسورد آپ دیکھ رہے ہیں اوپر لکھا ہوا آگیا ہے ورد 2013 کیونکہ میرے کمپیوٹر میں Microsoft Office Professional 2013 اسٹالل ہے یہ مسورد اوپن ہویا ہے اس پہ ہم بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کریں گے تو یہ مسورد کی فائل اوپن ہو گیا اس کو بند کریں گے اس کے بعد جو تھرڈ اوپشن ہے اس میں ہم نے اپنے کمپیوٹر کی دیکسٹوپ کی سکرین پر آ کر وینڈو کا جو کیبورڈ پہ بٹن ہے وہ اس کے ساتھ ہی آر کا بٹن دبانا ہے وینڈو پلس آر کا بٹن دبائیں گے تو یہ رن کی کمانڈ آ جائے گی اسے رن باکس میں ہم ٹائپ کریں گے وین ورڈ وین ورڈ وین ورڈ ہم نے ٹائپ کیا اس کے بعد اوکے پہ پر پریس کیا تو یہ مسورد کی فائل اوپن ہو رہی ہے بلینک ڈاکومن پہ کلک کیا تو یہ مسورد کی فائل اوپن ہو گئی ہے تو یہ تھے تین ایزی طریقے مسورد کو اوپن کرنے کے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ